کہ مسجد کے معاملے میں کوئی کامپرمائز نہیں ہو سکتا مساجد وہیں تعمیر ہونی چاہیے اس سے ہٹ کر کوئی بات ہم سمجھئے کہ نہیں سنیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہے تحریک مسلم شبان کی طرف سے طلب کردہ ایک اجلاس میں جس میں مختلف مسلم تغزیموں کے نمائندے نے شرکت کی تھی اعلان کیا کہ وہ سیکریٹریٹ کی منظمہ دو مساجد کی اسی مقام پر دوبارہ تعمیر تک خاموش نہیں بیٹھیں گے بلکہ اس کے لیے ایک زبردست جدوجد کاخص کیا جائے گا ستر مسلم تحریک شبان مشتاق ملک نے ریاست حکومت پر جھوٹ بیانی کا اضام آیت کیا اور کہا کہ حکومت منظمہ مساجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی سیکریٹریٹ کی امارت کے نئے ڈیزائن میں ایک ہی محجد کا تذکرہ ہے اور وہ بھی اسے سیکریٹریٹ کے باہر شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ جیسے کامرشل بلک میں رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ رہستی وکبورٹ کرکن اور ایڈوکیٹ زاگرسن جاوید نے ہائی کورٹ میں جریٹ درخواست آکھل گی تھی وہ مسلمانوں کے آنکھوں میں دول جھوکنے کے مترادف تھی کیونکہ اس درخواست کو سماعت کے بغیر ہی ڈسپوس کر دیا گیا مشتاق ملک نے سوال کیا کہ مساجد کے نظام کے دوران مسجد میں رکھے گئے خران مجید کے نقصوں کو کہاں منتخل کیا گیا حکومت اور کنٹریکٹروں کو بتانا ہوگا اجلاس میں صدر سیٹی جمعید علماء مولانا عبدالغانی زاہری جنرل سیکریٹری مسجد بچاو تحریک سید مصطفا محمود سیکندر مرزا اور دوسرے شریک تھے سیٹی پولیس کوویڈ نینٹین سے مرنے والوں کے آخری جسومات کی گھر سے میوتوں کی خفستان یا سمچان گھٹ کو مفت منتخلی کے لیے گاڑی فراہم کرے گی کمیشنر پولیس انجانی کمان نے بتایا کہ سیلیکان بیزنس سلوشن پرائیویٹ ڈیمیٹر نے اس گاڑی کا حتیات دیا ہے یہ سرویس صبح آئیڑ بجے تا شام چھے بجے دستیاب رہے گی اور ضرورت منگ فون نمبر سیون نائن نائن فائیف فور زیرو فور زیرو فور زیرو پر اب پیدا کر سکتے ہیں ایسے ماحل میں جبکہ کوویڈ نینٹین سے مرنے والوں کے رشتہ دار خود اپنے لوگوں کے آخری جسومات ادا کرنے کے لیے آگے نہیں آ رہے ہیں ایسی سرویس سے بڑا فائدہ ہوگا اس موقع پر ایڈیشنل ریپٹی کمیشنر پولیس ٹریفک اینیل کمار ایڈیشنل کمیشٹر لانیڈر ڈی ایس چوہان اور دوسری بھی موجود تھے کارمار کے بجلی سویٹن سمبھلی کاؤسر میوتین اور جیاغوڑے کے کارپورٹر مطرہ کرشنا کی کوششوں کے نتیجے میں جیاغوڑے میں بکروں کی منڈی کو دوبارہ کھول دیا گیا یہ منڈی 22 مارچ کو لگڈان کے نیفعہ سے بند تھی لیکن نیدو زہا کے پیشنظر اس کو کھولنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا منڈی داروں کا کہنا تھا کہ منڈی بند ہونے کی وجہ سے ان کا کاروبار ٹھپو کر رہ گیا ہے نیز کسانوں کو جو موشی پالتے ہیں ان کی معاشی حالت بھی قراب ہو رہی تھی عید کا موقع ایسا ہوتا ہے جبکہ ہزاروں بکرے تین دن میں فرق ہو جاتے ہیں جیسیم سی نے کوویٹ نینٹین کے مولانا خوانین اور خواہد پر مکمل عمل آوری کی شرط پر اس منڈی کو کھولنے کی جا جاتی منڈی میں آنے والوں کی ثرمال سکرننگ کی جائے گی سینی ڈیسیشن کا استعمال کیا جائے گا اور سماجی فاصلے کی برخواہ کی جائے گی منڈی دار اسوشیشن کی صدر حاجی محمد غوث جنرل سیکرٹی جی پرکاش نیاب صدر سری نواز راو ارکان راجشور راو لکشمن راو بی بھاگیرت بی سوریش اور دوسروں نے رکھنے سنبیلی کاؤسنر مہیتین اور کارپیٹر مطرہ کرشنا کا اس حصیلے میں شکریہ ادا کیا راجستان کے گورنر کرراج مشرا کے روئیے اور راجستان نے اشوک گھیلوٹ کی ذریعہ خیادت کانگریس حکمت کو بے دخل کرنے بی جے پی کی کوششوں کے خلاف تیلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی نے آج چلو راجبہون کے اپیل کی تھی گاندی منڈ میں جماع سنگڑو کارکن ہزراباد کے راجبہون کو جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ پولیس نے ان سب کو ہراستت میں لے لیا اور راجبہون چلو پروگرام کو ناکام بنا دیا ان تمام کو بادیزہ بیگم بازار پولیس ٹیشن کو متخلق کیا گیا جہاں ان کی زمانت پر رہائی عمل میں آئی ان خائدین کو ہراست میں لیا گیا ان میں تلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی کے کارکتا صدر ریمند ریڈی ایم پی صدر سیڈی کانگریس کمیٹی وصاب اکرکنے پارلیمنٹ انجن کمار یادو صدر یاسدی یوت کانگریس انجل کمار یادو اخلیتی خائدین فیروس خان اور عزمان آہی شائمل تھے انجن کمار یادو نے میڈیا سے باچت کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی راجستان میں ہاؤس ٹیڈنگ کر رہی ہے اور عوامی منتخبہ کانگریس حکومت کو بے دخل کرنے گورنر کو استعمال کر رہی ہے راجستان دیکل میں کلات اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب بی جے پی اور آرسیس کے کارگونوں نے ایدو زوا کے سلسلے میں بیلوں کو متخل کرنے والے ایک آٹو ٹرائلی کو روک کر اس کو نقصال پہنچایا اور اس میں سوا لوگوں کو مار پیٹ کی ان کا کہنا تھا کہ ٹرائلی میں گائیوں کی منتخلی عمل میں لائی جا رہی ہے لیکن حقیقت میں بیل لے جائے جا رہے تھے جن کی خربانی پر کوئی پابندی نہیں ہے پلر نمبر تری انہوں پر ہوئے ہنگامے کی تلہ ملتے ہی اسسسنٹ کمیٹر پولیس اشوک شکرورتی زائد فورس کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور بی جے پی اور آرسیس کے برکنوں کو منتخل کر دیا مچنوں کی افضائش کو فرق دنے کے لیے حکومت پانچ اکس سے مچنوں کو مفت تقسیم کرے گی موقع میں فیشریس کے جائے دائے دلاز کے بعد ریاستی وزیری اینی ملت بندی ٹی سنیما شادوں نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ وہ پانچ اکس کو سیدھی پیٹ کے کونڈا پچمہ اور رنگا نائک ساگر میں علاماتی طور پر مچنوں کو چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیری احمد مچنوں کی افضائش کے لیے چوبیس ہزار تالابوں اور آبی زخیر میں پچاس کورپے مالیتی اکیسی کورپ چھوڑی مچنیاں چھوڑنے کا منصوبہ رکھتی ہے ہیدر آباد کی اور آئی لیبریٹیز نے کوویڈ ڈینڈیٹ کی دوا سپلینز تیار کر لی ہے جو سپلا لیبریٹیز کی فیوی پرویر کا جینریک جواب ہوگا اور آئی لیبریٹیز کے ڈائریکٹر وی رامنا نے جینے پردام بھوشن کا اوارڈ بھی ملا ہے بتایا کہ سپلا کمپنی کے سی او ڈاکٹر یوسف حامد نے ان سے ایسا پروجیکٹ تیار کرنے کی خواہش کی تھی سپلا اپنی دوا فیوی پرویر 31 جولائی کو مارکٹ میں لانچ کرنے جا رہی ہے ریاستی وزرحظہ جینرینجنیری نے ریاست میں یوریا کی خلط سے متعلق خبروں کو مسترد کر دیا انہیں بتایا کہ مرکز نے خریف سیزن کے لیے 22.38 لاک ٹن فرٹیلیزر سرباہ کرنے سے اتفاق کیا ہے انہوں نے عام سے اپیل کی کہ وہ اس بارے میں پریشان نہ ہو انہوں نے اطلاف کیا کہ مرکز نے جولائی کا کوٹا بروقت جاری نہیں کیا لیکن انہوں نے سلسلے میں مرکز حکمت سے نمیندگی کی تھی جاریہ سال گنیش سیتورتی کی درس اوزہ تخاریت 22 اگستہ 1 ستمبر منقض ہوں گی تام بھاگے نگر گنیش سوزوں سمیتی نے اعلان کیا کہ کوویڈ 19 کی حالات کے پیچے نظر اس سال کوئی استعمالی وسیجن کا پروگرام نہیں ہوگا سمیتی نے تمام گنیش منڈلوں سے کہا کہ وہ سادگی اور محدود طریقے سے گنیش بٹھائیں اور خریبی طالبوں میں ہی ان کا وسیجن کریں نیس ان سے کہا گیا کہ اس مرتبہ چھوٹی مورتیاں بٹھائیں بھاگے نگر گنیش سوزوں سمیتی کی سیکریٹری سشیدر نے بتایا کہ مقامی کالونیوں اور نوجوانوں کی تنظیموں سے اس زمن میں خصوصی اپیل کی گئی ہے کوویڈ 19 کے تحت نافذ کردہ تمام مصولوں کا پورا پورا پاس اور لحاظ رکھا جائے ہیدراباد میں ہر سال ایک لاکھ چھوٹے بڑے گنیش مورتیاں بٹھائی جاتی تھی سہیدراباد پولیس کے جوان اور عددار نہ صرف امن وضبط کی برخراری اور ٹرائفک کو باخدہ بنانے کے کام میں مصروف ہیں بلکہ وہ سماج کے ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی آگیا رہے ہیں جنہیں خون کی ضرورت درکار ہیں کوویڈ 19 کے چلتے ہیں مارچ میں لگایا گیا ہے لاکڈان سے اب تک سہیدراباد پولیس کے اہلے کاروں نے پانچ ہزار تین سو باویس یونٹ خون جمع کیا تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے کبیٹنا پولیس وی سی سجنا نے کہا کہ موجودہ حالات میں خون کی خلط پائی جاتی ہے انہوں نے بتا کہ خون کی اتیہ دینے والوں کو بلڈ بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ صرف سہیدراباد پولیس کو کال کریں ایک گاڑی ان کے گھر آئے گی اور خون کا اتیہ دینے کے بعد دونے واپس لاکت چھوڑے گی انہیں بتایا کہ اپریل اور میرے کے دوران ایک ہزار چار سو پندرہ یونٹ خون جمع کیا گیا انہوں نے بتایا کہ سہبالباد پولیس کے سہتیاب ہونے والے اہلکار کوویڈ نینڈین کے مریضوں کو پلاتما بھی دے رہے ہیں ورنگل اربن میں کوویڈ نینڈین کے کیسز پر لگاتا رہا ہے اضافے کے بعد کئی انجیوز اور شہری زلے میں کوویڈ نینڈین کے علاج امالیجے کے مزید ماخول انتظام کی مانگ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ورنگل کے مہاتمہ کاندھی میموریل ہسپیل کو مکمل طور پر کوویڈ نینڈین کے علاج امالیجے کا دواخانہ بنایا جائے اور اس کے بستروں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے دواخانے کے سپرٹین ڈکٹر بی سنواز رہو نے بتایا کہ فیل وقت دواخانے میں سوہ بستر کوویڈ نینڈین کے مریضوں کے لیے مختص ہیں ایک انجیو سلکشیہ سیوہ سمیتی کیے ایم سنتوش نے بتایا کہ ورنگل میں روزانہ ایک سو کیسز کا اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ لوگ بڑی لاپروائی کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور سماجی فاصلہ برکرہ نہیں رکھا جا رہا ہے ایک اور سماجی کارکون ڈکٹر وی سورج نے بتایا کہ پرائماری ہل سنٹر میں کوویڈ نینڈین کے ٹیسٹنگ کا باقول انتظام نہیں ہے اور کئی جگہ سٹاف کو پی پی تک فراہم نہیں کیے گئے کریم نگل میں کرونا پازیٹیو کو ایک مریض بستر سے گر کر فوت ہو گیا یہ عجب واقعہ کل شام بسٹرک کھٹکٹر ہسپٹل میں پیش آیا ستہ سالہ اپنٹٹ پلی کو باوی جون کو دواخانے میں شریک کروایا گیا تھا فراس کے رافل تیاروں کی پہلی کھیپ ونتی جولائی کو ہریانہ کی امبالا شہر پہنچ جائے گی مرکزی وزر دفعہ کی ترجمہ نے بات بتائی پہلی کھیپ میں پانچ لڑا کا تیاریں شامیل ہیں مرکزی وزر دفاع راجناہ سنگھ ان تیاروں کا خیر مقدم کریں گے مرکزی وزر دفعہ کی ترجمہ مرکزی وزر دفعہ کی ترجمہ باہر مجھے وزر دفعہ کی ترجمہ سب سے بہت سوال من الساکری یہ ستہاں ستہاں آپ وزر دفعہ کی طریقہ اور بega کھر مقدم کرنے لیکنے باک پانچے دفعہ کی طریقہ کھر ادیو اور اسی طریقہ مجھے دفعہ جمعہ قلقے کھناتے ہیں جلسیتا ہمچنی جلسیتا ہمچنے لڑا دفعہ کی تجمہ جلسیتا ہمچنے ہے ان شاید ساتھ بنا کے قلوبے اور ایک دمانہ شروع ہے کے راسم کا مجھے ہیں کے لئے نہیں جانب کھر اس کے لئے آئرے کے لئے میں اپنے دا کے لئے شروع ، تم دور انداری علیہ وسلم اندارہین سال کے لئے واقعی رکھ سے دیملہ ہم نے لئے ساتھ آئندہ خطلب خریف اور اس کے لئے service to the cause of india's defense and security they play a very important role in that so we look forward to seeing their induction in india گوشتہ دو افتے سے سیکریٹریٹ کی امارت کی اندابی کاروائی کی ریپورٹنگ سے میڈیا کو باز رکھنے کے خلاف میڈیا کے گوشن نے عدالت کا دروزہ کھٹکٹایا اس کا اثر یہ ہوا کہ آج جیاستی اکومت نے صحیفے نگالوں کو سیکریٹریٹ کی ختیم امارت میں داخلے کی اجازت دے دی تاہم انہیں اندابی کاروائی کی ویڈیو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی اور پولیس نے انہیں متشر کر دیا ہمبر پیٹ پر نماز گوڑا عیدگاہ کی ارازی کو مسلم خبرستان کے لیے مختص کرنے کی رہستی وکبورٹ سے نمیت دیکی کی گئی اس پر صدرنشین وکبورٹ محمد سلیم نے اس ارازی کا وکبورٹ اور موقع میں ریوینیو کے ساتھ مشترے کا سروے کروانے کا تیخن دیا امبر پیٹ کے مجلز خیدین کے وفد نے ملاقات کے بعد بتایا کہ مسکولہ ارازی پر ناجائز خبزیں کیے جا رہے ہیں اور اس کو بے دخل کرتے ہوئے یہ زمین مسلم خبرستان کے حوالے کی جائے تو علاقے میں تطفیر کا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ حل ہو سکتا ہے مجھے جا مجھے جانے مجھے جوہے کمیٹی ممبر سے اور امبر پیٹ کے تخریبوں لوگ ان کے امبر پیٹ میں خبرستان کی بہت ضرورت ہے آپ خبرستان وہاں پر چھوٹا پڑھ رہا ہوں چھوٹا کیا ختم ہونے کو آیا تو اس کیے جو ہے وہاں پر تیسے کلان نماز بڑا عیدگا بلکہ جس کا نام ہے نماز بڑا عیدگا اب نماز بڑا عیدگا بلنے کے بعد اس کا مطلب ہو گیا ہے کہ وہ وغبر کی ہے اب وغبر کی ہونے کے بعد اس پر جو ہے کوئی خوابث ہے تو خوابث ہے تو ہم اس سے پہلے بھی بولے آ کے ہم پر سلیم صاحب کو بولے تو انہوں سرگے کر آئے اس کے بعد لاگ دون ہوا پھر آج جو ہے حسد صاحب کے تعاید ہم لوگ جو ہے یہاں پر آئے اور انہوں جو ہے اچھے طریقے سے رسوانس کیے اور جب کا جب جو ہے ان کے سردر کو بلائے بلا کے بولے کل جو ہے جائنٹ سروے کرانے کا ہمارے بلکہ بلے اور انہوں یہاں سے لیٹر فرمان کر رہے ہیں یہاں سے جو ہے لیٹر اس کو جو ہماروں کو دے رہے ہیں انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر جائنٹ سروے ہوئے گا اور وہاں پر جو ہے انہوں اپنی فورس کے تھو جا کر خوابزہ کرنا ہے کیونکہ خوابث ہے تو کس کس وزے خوابث ہے اس کا نام کہاں سے آیا ایک بار اگر وہ وقبود کی لانڈ ہے تو تو وقبود وقب کرے سالے بھی ایک بار کرنے کے بعد پھر رشیش نہیں کر سکتے تو دوسرا کسا خوابش ہو سکتا وہاں پر یہ ہنڈر پرسنٹ فیت ہے اب وہاں پر جو ہے گھانس کٹ لے کے بیٹ لے رہے کھا لے رہے کھا لے رہے پون ہے ان کو تھوڑے پیسے دے دے رہے انہوں مو بند کر رہے تو اس وائے سے آج تک جو ہے وہ آگے نہیں آئی زمین تیس اکر لانڈ ہے بھائی جبکہ ید ڈیگا کا گناہ ہاتھ رہا اب نام خود جو ہے اس کا جو ہے نماز بڑا یدگا پلکہ ہے اب نماز بڑا یدگا پلکہ ہے اب نماز بڑا یدگا پلکہ ہے ہم جو ہے گزیٹ بھی کیے کہا ہے وہ بھائی جس کے چیئرمنٹ حساس صاحب ہے اور جو ہے یہ گزیٹ ہے یہ گزیٹ جو ہے پورے تاریخے سے ہم پورے پیبران نکال کے ہے نمالہ بنا کے ہم جو ہے پیبرسی ہے یہ سروے نمبر کے ساتھ ہر چیز ہے یہ تو یہ پورے پیبرس ہم دے رہے ہیں بنا کے اب خوش نے اگر یہی پیبر میں جو ہے اگر انہوں بگر سروے کرے اس سے پہلے جو سروے کرے وہ سروے پر جو ہے وہ پر وہاں پر انہوں خوابش کرنے سکتے زمین کو ہندوور لے سکتے مگر وہ پھر بھی جائنٹ سروے بھولے ہیں اور جائنٹ سروے ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے پہلے وہ بڑھوالے آئے تو آکے کیا کریں گے اس سے پہلے وہ بڑھوالے آئے آکے سروے کریں جبکہ لانڈ ہے بلکے معلوم ہے ہر چیز معلوم ہے مگر پھر لوگ کیا بولتا ہے جہنٹ سروے کرانا پڑتا ہے یا ماہروں کو بلکے جہنٹ سروے کریں گے خیر پھر جہنٹ سروے کرا دو ہمارے کوئی اتراز نہیں ہے اسے مگر جل سے جل کرانا جل سے جل کرانا آپ مرگے تو کانٹی کو اسے جگہ نہیں ہے وہاں پر ہمارے جتے بھی لوگ ہیں وہ پورے جو ہے یہاں پر دھرنا بیٹھنے کا ارادہ کریں یہ اسے سب کی تائید ہے ہماری نہیں کیونکہ ہمارے جو ہے وہاں پر بیٹھے سوالے خوابی سرے سوالے اگر ہماری جان بھی لینا چاہیں تو ہم جان بھی جانے کے لیے تیانے مگر ہم کوئی زمار انشاءاللہ اللہ وہ زمین چھوڑیں گے نہیں کسی صورت میں وہ زمین چھوڑیں گے سنگر اڈی کے کانگریسی رکل سمبلی جے پیکاش اڈی کو آج پولیس نے اس وقت درفتار کر لیا جبکہ وہ راجستان کے گورنر کر راجمیشرا کے خلاف بطور اتجاج ہیدر آباد کا راجبہون پر دھرنا دینے پہنچے تھے کانگریس نے راجستان کی کانگریس کی حکومت کو بے دخل کرنے گورنر کی کوششوں اور مرکز حکومت کی سازش کے خلاف بطور اتجاج ملک کے تمام راجبہونوں پر دھرنا اور اتجاج مزارہ منظم کرنے کے اپیل کی تھی اللہ بورٹ کے سیکریٹری اور ترجمان مولانا خالص صحف اللہ رحمانی نے سیکریٹریٹ کی خدیم عمارت میں دو مساجد کی شہادت پر گہرے تعصف کا ازدار کیا انہوں نے اسے ناخابل خبول اور ناخابل معافی جرم سے تعبیر کیا اپنے ایک بیان میں مولانا خالص صحف اللہ رحمانی نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ وہ اسی جگہ مساجد کی ایک مخررہ مدت میں تعمیر کرنے کا واضح تحق ہون دے بسورت دیگر مسلمان پور اعمل اتجاج شروع کرنے پر مجبور ہو جائیں گے مسجدیں اللہ کا گھر ہیں جن کو اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا ہے اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ جب ہم کسی زمین کو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں اور وہاں مسجد قائم کرتے ہیں وہاں نماز شروع کراتے ہیں تو اس کے بعد وہ جگہ ہماری ملکیت سے نکل جاتی ہے نہ وہ ہماری پروپرٹری ہوتی ہے نہ وہ گورنمنٹ کی پروپرٹری باقی رہتی ہے نہ کسی ادار تنظیم اور جماعت کی ملکیت ہوتی ہے بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے اب ہم کو اس میں تصرف کرنے کا کوئی حق نہیں نہ ہم اس کو بیش سکتے ہیں نہ ہم وہ جگہ کسی کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں نہ ہم اس کا کسی سے تبادلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جگہ آپ لے لیں اس کے بجائے فلا جگہ پر مسجد بنا دیں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ در و دیوار فرش اور چھت یہ تو ہماری سہولت کے لیے تاکہ ہمیں نماز پڑھنے میں آسانی ہو ٹھنڈک سے گرمی سے بارش سے ہماری حفاظت ہو لیکن اصل مسجد وہ زمین ہے جو مسجد کے لیے دی گئی ہے وقف کی گئی ہے اور وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہی باقی رہتی ہے تو اگر امارت ٹوٹ بھی جائے کچھ لوگ خدا ناترس لوگ غیر قانونی طور پر اس کو گراہ بھی دیں تو اس کی وجہ سے مسجد ہونے کے حیثیت ختم نہیں ہوتی یہ بڑی اہم بات ہے اور یہ بات میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں سیکریٹیریٹ کی تلنگانہ اسٹیٹ کے سیکریٹیریٹ کی تعمیر نو کے لیے جو پرانا سیکریٹیریٹ منہدم کیا گیا پرانی امارت گرائی گئی تو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اس احاتے میں جو دو مسجدیں تھیں ایک مسجد حاشمی اور ایک مسجد دفاتر مطمدی ان دونوں مسجدوں کو بھی گرا دیا گیا ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے مسلمانوں کے ساتھ اگر جانبوش کر کیا گیا ہو اور یہ قطعا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے ہم حکومت پر یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں ہم آل انڈیا مسلم پرسل لابورڈ کی طرف سے دکن اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اور جل سے جل انہیں اسی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کی جائے ہمارے لئے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر کسی جگہ مسجد بنائی جائے چاہے کتنی خوبصورت مسجد ہو ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس مسجدیں نہیں ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مسلمان خود اپنی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا ہو ایسا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے لحاظ سے جو جگہ ایک دفعہ مسجد بنا دی گئی اس کے حیثیت کو بدلہ نہیں جا سکتا بہت یہ افسوس کی بات ہے کہ علماء کی طرف سے شہر میں موجود آل انڈیا مسلم پس لو بوٹ کے ارکان کی طرف سے ملی تنظیموں کی طرف سے یہ مطالبہ آ چکا ہے کہ حکومت اس کا تدارک کرے اور جو پہلے سے جہاں مسجد تھی وہیں مسجد تعمیر کی جائے لیکن حکومت ایک ٹال مٹول اور گول مول بات کر رہی ہے واضح جواب نہیں دے رہی ہے واضح جواب یہ ہے کہ جس جگہ پر مسجد تھی وہیں دوبارہ مسجد تعمیر کی جائے اور حکومت مدت کی تائین کے ساتھ یہ بات کہے کہ یہ ہماری غلطی ہوئی ہے ہم اتنے دنوں کے اندر یہ مسجد تعمیر کر دیں گے اور پھر اپنی طرف سے گورنمنٹ افسروں کو گورنمنٹ محکموں کو ہدایت جاری کریں کہ یہ جگہ مسجد کی تھی یہاں دوبارہ مسجد تعمیر کی جائے ہم پوری قوت کے ساتھ حکومت سے اس کا مطالبہ کرتے ہیں اور اگر حکومت نے ہمارے اس جائز مطالبے پر توجہ نہیں دی اور اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مسلمان سڑکوں پر آ جائیں اور ایک عام برہمی کی فضا پیدا ہو جائے اس لئے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ حکومت سمجھداری سے کام لے انصاف سے کام لے عدل کے تقاضوں کو پورا کریں مسجد کی جگہ پر دوبارہ مسجد کی تعمیر کریں اور جل سے جلد کریں ورنہ یہ بات مسلمانوں کے لئے بہت تکریف اور رنڈ کی بات ہے مجھے پوری امید ہے کہ ہماری تلنگانہ گورنمنٹ جو اپنے سیکولر ہونے کا اظہار کرتی ہے جو اپنے آپ کو تمام فرقوں کا نمائندہ اور اس کی خیرخواہ بتاتی ہے وہ جل سے جل اس سمت میں قدم اٹھائے گی اللہ تعالیٰ پھر ان مسجدوں کے حیثیت کو واپس لائیں اور ہم مسلمانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ آپ اس سے غافل نہ ہوں اور اللہ کے گھر کو بھول نہ جائیں اگر ہماری اپنی زمین ہو ایک گز زمین ادھر ادھر ہو جائے تو ہم اس کے لئے کتنی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کا گھر پورا کا پورا منحضیم کر دیا جائے اور اس پر حکومت قبضہ کر لے اور ہم اس پر خاموش ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جواب دہی کی بات ہے ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس نے اس پورے کیمپس کا جو نقشہ بنایا ہو تعمیری اس نقشے کو سامنے لائے کہ واقعی اس نے اس میں کہاں پر مسجد کی جگہ رکھی ہے مجھے امید ہے کہ حکومت ہمارے ان مطالبات کو جو صد فیصد انصاف پر مبنی ہیں قانون پر مبنی ہیں ضرور ان کو پورا کرے گی تلگو کے نامبر شائر اور نغمہ نکار ڈاکٹر سین آرین ڈڈی کی ہمیں پجاشتہ کاریب 35 جولائی کو سرکاری طور پر مانائی جائے گی ریاستی وزیر ٹوریزم و کلچر نفیرس وی سری نواز گونڈ نے رکٹی اسمبلی خرطہ بات کے ہمرا سین آرین ڈڈڈی آرڈوٹریم کی تعمیر کے کام کا مہنہ کیا وی سری نواز راجو اور دیریکٹر کلچر نفیرس ایم حری کچنا بھی موجود تھے 87 ج�가 جے انFemale Interesting تول عدم طور پر مخورر سین آرین ڈڈج کی ہمارت اسمscheid به دیریکٹر سین آرین ڈ stationaryauftالات willkommen وہاں تو اگر申نا خود وہاں تو وہاں تو وہاں تو وہاں babi وہاں تو وہاں تو وہاں تو کے لی해� وہاں than مدید محان باؤلا گوڑا پبھلو کر deutschen مو مکھی مانتھی جارے تھانے اوکا پیدھکوڑکو کا بازد دیشک کو نی چیوری ورکو آنثی پاساسکان چیچے ہیں در اوکا لازٹ ورکو جد کل چی مردی وہای پیرو میرا اوکا حال ہونڈا لی اوپا منچی آیتوری انگٹکو آلایا نیم چیپی اوپا پکنی چند درگی اندی ارویت ومیدی روز اوکا منچی اوپا منچی سندر انگٹکو آلا Pool ہایتوری انگٹکو ہیں تومجمانکو اوپا منچی اوپا منچی princess ناجمش سنتگḥ اوپا700 موسیقی 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 گئے انسپیکٹر ونکیٹ ریڈی کی قیادت میں پولیس ٹیم نے ایک گرفتاری عمل میں لائی کوویڈ نیٹین کے علامات میں سانس لینے میں تکلیف جیسی شکایت بھی شامل ہے کئی لوگ اس معاملی شکایت پر دوا خانوں سے رجوع ہو رہے ہیں جہاں آرکسیزن فرام کرنے کے نام پر ان سے ہزاروں روپیے اینٹ لے جا رہے ہیں ایسے حالات میں مجدی سے رکھنے سمبھلی احمد اللہ نے اپنے ہلکے ملک پیٹ کے غرط مندوں کو دوا خانے کو منتقلی تک گھروں پر مفت آرکسیزن سننڈر فرام کرنے کا اعلان کیا ہے ایک کی وجہ سے جو لوگوں کو اچانک پریشانی ہو رہی ہے اچانک گھروں میں رہ کر جو جس کی طبیعت خراب ہے جو گھروں میں علاج کر رہے ہیں اس کے بعد اچانک ان کی طبیعت کر زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو جیسے ان کو آرکسیزن کی کسی کو کمی ہو جاتی ہے تو ہسپٹل جانے تک ہسپٹل ان کے لیے تو آکسیزن کی کمی کی وجہ سے ان کو جو تکلیف ہوتا ہو رہی ہے اس کے لیے ہم ملک پیٹ کانسیلسی کے اندر لوگوں کو آکسیزن پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آکسیزن پروائیڈ کر رہے ہیں ملک پیٹ میں سابقہ صدر جمہوریہ ایپی جے عبدالکلام کی پانچوی برسی کے موقع پر انہیں زبردست خراج اقیدت ادا کیا گیا ہندوستان کے مزائل مین کی حیثیت سے جاننے والے عبدالکلام کو ٹیمیلناڈو کے رامیشورم میں ان کا رکھانے خاندان خبر پر پہنچ کر پھول چڑھا ہے ڈی آئی ڈیو میں بھی ایک خصوصی تقریب منقض بھی مرکزی وزید آقل آمیش شاہ بی جے پی کے صدر جے پی نڈا پوڑیچری کے چیپنیسٹر فین آرہین سوامی اور کریلا کے سابق چیپنیسٹر اومین چنڈی نے اپنے اپنے ٹویٹ کے ذریعے عبدالکلام کو پورا سر خراج پیش کیا کاؤگریس کو راجستان میں اپنی حقوبت بچانے کے لیے کافی پاپڑ بھیلنے پڑ رہے ہیں گورنر نے اسمبلی کے ادلاس کی تلبی کی ضرور سے متعلق پھر ایک بار سوال اٹھاتے ہوئے ریاست حکومت کو ایک مکتوب روانہ کیا دوسری طرف سی میسٹر اشوک گھیلوت نے وزرعظم نظر موڈی کو فون کرتے ہوئے گورنر کل راج بشرا کی شکایت کی اور کہا کہ گورنر دستوری فراز انجام دینے کی بجائے بی جے پی کی ایجنگ کی حصیح سے کام کر رہے ہیں اسی طرح کانگریس نے آج ملک بھر میں راج گھون کے سامنے احتجاجی موزائریں منظم کیے کل سے اب تک 45,931 کووینڈ نینٹین کے نئے کیسے سامجھانے کے بعد ملک میں ایسے مرضیوں کی تعداد 14 لاکھ سے آگے چھلی گئی ہے مرکزی وزارت سہید کی طرف سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق اب تک 14 لاکھ 35,45 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 708 نیمبات کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد 32,778 ہو گئی ہے بہر آسٹرہ ملکی سب سے زیادہ متاثرہ ریاست ہے جہاں مریضوں کی کل تعداد 31,25,799 بتائی جاتی ہے عراق میں ایدوزا کے پیشنظر تیس جولائی سے ناؤگست تک مکامل کرفی نافذ رہے گا وزیعظم مصطفیٰ الخدومی کے ذریع خیادت موقع میں سہید کے آلہ سے تجلات میں یہ فیصلہ لیا گیا ملک میں پہلے ہی سے ہی رات کا کرفی نافذ تھا کوویڈ نینٹین کے کیسے میں مصفصل اضافے کے پیش منظر میں یہ اقدامات کیے گئے پورے عراق میں ایک لاکھ دس ہزار پازیچو کیسے سامنے آئے جبکہ اس مرد سے مرنے والوں کی تعداد 4,362 بتائی جاتی ہے دنیا بھر میں جاری کوویڈ نینٹین کے خیر کے نتیجے میں ایک کروڑوں اکتالیس لاکھ افراد اس مرد سے متاثر ہو گئے ہیں جبکہ ملنے والوں کی مجموعی تعداد 6,472 ہو چکی ہے امریکی جاناپن انیوشریٹی کے مطابق 22,33,771 مریضوں کے ساتھ امریکہ کوویڈ نینٹین کے معاملے میں سب سے زیادہ متاثر ہیں جہاں ملنے والوں کی تعداد 1,46,000 بتائی جاتی ہے مریضوں اور امواد کے اعتبار سے برازیل دوسرے نمبر پر ہے جبکہ ہندوستان 3, روس 4 اور جنوبی آفریقہ 5 نمبر پر آتا ہے اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچیے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل, ایچ پی, لینووو, لیپ ٹوپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی, نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول, کالیج, کورپیٹ, آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں پریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر, دکان, سوسائیٹی, سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز ویجن اگر کالنی بیسائیٹ ریان ہوتیل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ڈاپ